اچھا راجہ صاحب ایک بڑی اہم بات ہے کیونکہ دیکھیں نا اس سروے میں یہ بھی کہا گیا کہ سنتالیس فیصد پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے جو اقتصادی پالسی ہیں ایکنومک پالسی سے مطمئن نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے معیشت کو خراب کر دیا اور اکتیالیس فیصد کہتے ہیں کہ نہیں خراب نہیں کیا لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے اس میں ایک سوال یہ پیدا ہو رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں اب علید اقبال صاحب کے فرق کیا ہے نواز شریف کے بیانیے میں اور عمران خان کے بیانیے میں فرق کیا ہے آپ نے ابھی کہا کہ نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی وہ دشمنوں کی زبان ہے اب ذرا سنیں کہ دوزار تیرہ کا جو الیکشن ہے اس کے بارے میں دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے دو دن پہلے عمران خان صاحب نے مجھے کیا کہا تھا دوزار تیرہ کے الیکشن کے بارے میں عمران خان صاحب مجھے کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں یہ وہ نواز شریف ہے جو اب ڈیموکرائٹ بھی بن گیا ہے انقلابی بھی بن گیا ہے اس کو میڈیا کا بھی سمجھ آ گئی ہے کسی کو کسی پاکستانی کو کبھی اتنی نام میڈیا نے اس کی مدد کی ہے عدلیہ نے اس کی مدد کی ہے فوج نے اس کے مسلسل اس کے ساتھ رہی ہے نائنٹی پیدا بنایا اس کو نون بزنسمن کو پولیٹیشن جنرل زیان نے بنایا نائنٹی نائنٹی کے اندر آہ وہ آئی جی آئی بنوائی آئی آئی ایس آئی نے میران بینک کا پیسہ دلوایا فوج نے نائنٹی میں مدد کی پھر بینظیری گورنمنٹ نائنٹی سکس میں گرائی پھر اس کو مدد کی نائنٹی سکس کے الیکشن میں پھر دوزار تیرہ کے الیکشن میں ان کی فوج نے مدد کی تو یہ نواز دوزار تیرہ کے الیکشن میں حامد میر آپ تو بیٹھے ہوئے تھے وہ جو جوڈیشل کمیشن جب بری تھی تو سپریم کورٹ میں تو اس میں کیا کہا گیا تھا کہ جناب ریٹرننگ آفیسرز کے پنجاب میں فوج نے گھیر لیا اور اندر بیٹھ کے ٹھپے لگ رہے تھے کینڈیڈیٹس کو نہیں کنسولیڈیشن پہ جانے دیا تو کس نے فوج کو کہا تھا کہ ان کا اندر کبھی سنا ہے کہ کنسولیڈیشن ہو رہی ہو یعنی ریزلٹس آ رہے ہو اور وہاں آپ دوسرے کینڈیڈیٹس کو ہی کے آئے ہیں فوج لے کے آئے ہیں یا کچھ انڈویجولز لے کے آئے ہیں اب میں نہیں جانتا میں اتنا جانتا ہوں کہ پنجاب میں وہ بریگڈر ہمیں جو رانجا جو بھی ہے جس کو بعد میں توفہ ملا انٹی کرپشن کا تاکہ اور زیادہ انجوائے کرے اس پہ کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پوری طرح پنجاب کے اندر مدد کی ان کی میں آج آپ کو یہ کہہ دوں کہ نواز شریف جو آج کمپلین کر رہا ہے وہ یہ کمپلین نہیں کر رہا کہ فوج اس کے خلاف ہے وہ یہ کہہ رہا ہے فوج میرے ساتھ کیوں نہیں ہے رانجا صاحب آپ کے کسی رانجا صاحب کا اس پہ ذکر کیا ہے عمران خان صاحب نے تو یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے میں اور عمران خان صاحب کے بیانیے میں کوئی خاص فرق آپ کو نظر آ رہے ہیں یا ایک ہی بیانی ہے دیکھیں حامد صاحب میں تو یہ جب سے یہ سارا آداروں کے حوالے سے ایک تنقید کا سلسلہ اور یہ شروع ہے میں سمجھتا ہوں کہ آداروں کو اس صورتحال میں لے کر آنے والے عمران خان ہیں جب دو ازار ایک دو میں مشرف نے عمران خان کو وزیر آزم بنانے کا ایک خواب دکھایا اور کذافی سٹیڈیم میں بقاعدہ وہ پروٹوکول اور ایک فل ڈریس ریہرسل بھی کروائی اور جب اس کو انکار ہو گیا تو پھر عمران خانے جا کے ہارٹ ٹاک میں انڈین وہ کون سا پروگرام ہے آپ کی عدالت اس میں جا کے انڈین ٹی وی چینلز میں بیٹھ کے پاکستان کی افعاج کے بارے میں کیا کیا گفتگو کی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اب وہ ہر آدمی تو اگر عمران خان نے غلط کیا اگر عمران خان نے غلط کیا تو نواز شریف صاحب بھی غلط نہیں کر رہے دیکھیں عمران خان نے تو نام لے کے لوگوں کو کہنا ہے ادارے کو اس نے ادارے کا نام لیا ہے اگر ہم اداروں کا دیکھیں نواز شریف صاحب نے ابھی اگر کسی کا نام لیا ہو انہوں نے کہا کہ ایک ایک یہ مکتبہ فکر ہے اور یہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اداروں کے لوگوں کو ٹاگٹ کر کر کے متنازہ کرنے کی جو کوشش کی تھی اگر وہی سلسلہ آگے جاری رہتا ہے یا جو انہوں نے ایک روایت ڈالی ہے یہ اس روایت کی بنیاد کی اوپر ہی آگے پاکستان میں جو ایک یہ ایک روایت چل پڑا ہے اچھا اب اب میں اس پہ اب ولید اکبال صاحب سے بات کرتا ہوں ولید اکبال صاحب اب یہ یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے میں اور عمران خان صاحب کے بیانیے میں فرق کیا ہے لیکن جی آپ اگر آپ بیانیے کے بعد اس کلپ کے حوالے سے نے بھی پیش کی ہے اور جو آپ کے اپنے پروگرام سے ہے تو اس کے پیچھے تو خان صاحب نے ایک پوری ہسٹری بتائی ہے اور وہ ہسٹری انیس سو اکاسی میں شروع ہوتی ہے جنرل زہا کے دور میں جنرل جنانی پنجاب کے گاونر انیس سو اکاسی سے پچاسی وہ پچاسی کا غیر جماعتی انتخاب وہ جس میں وہ چیف منسٹر اس کے بعد بنتے ہیں بیچ میں ایک اور باتیں بھی ہیں کہ جب وہ پرویز علی صاحب نے کسی نے اس وقت بھی کوشش کی تھی اور پھر جنرل زہا نے ان کو بچا لیا تھا وہ اس کے بعد انیس سو اٹھاسی کا الیکشن جو بادل نخاص تھا بن عزیز بھٹو صاحبوں کا وفاق میں ملا لیکن چیف منسٹرشپ ان کی اور وہ چھانگا مانگا وہ ساری باتیں پھر نوے کا الیکشن اور پھر وہ جو کیا میڈ نائٹ جیکلز والا بھی ایک کیس تھا پھر وہ ائر مارشل اسخر خان والا کیس جو بعد میں پی ٹی آئی نے اڈاپٹ کر لیا تو وہ پوری ایک ہسٹری عمران خان صاحب بیان کر رہے تھے اور دوہزار تیرہ کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا حوالہ دیتے ہوئے بتائی یہ بات اب میان نواز شریف کا بیانیاں جو ہے نمبر ایک وہ برقس برقس ان چیزوں کے جو کہ ہسٹاریکل ریکارڈ کا حصہ ہیں وہ ایک ہیرسے کی باتیں کر رہے ہیں جس کو آپ قانون میں کہتے ہیں سنی سنائی بات کو وہ دور آ رہے ہیں باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں کہ جی سٹیٹ آہ پیرلل سٹیٹ نہیں بلکہ سٹیٹ اب آف دے سٹیٹ ہے اور جی ہمیں عمران خان سے شکایت نہیں ہے ہمیں تو ان کو لانے والوں کے ساتھ شکایت ہے یہ میں نے آپ کو دورا کے وہ اور دورا کے یہ آپ کے سامنے پیش کر دیا مجھے تو واضح فرق نظر آتا ہے نظر آتا ہے بیانی کے اندر اچھا رانجا صاحب اب اس کا جواب تو تو وہ آپ نے بھی دے دیا اور ولید اقبال صاحب نے بھی دے دیا لیکن کیا آپ کو کھل کے یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو باتیں عمران خان صاحب دوزار اٹھارہ سے پہلے کرتے تھے اور بڑی کھل کے باتیں کرتے تھے وہی باتیں آپ نواز شریف کر رہے ہیں تو دونوں کا جو بیانی ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے حامد صاحب ایک تو بڑی واضح بات ہے کہ اگر دوزار تیرہ کے انتخابات میں کوئی دھاندلی ہوتی تو پاکستان کا جو سپریم کورٹ کا کمیشن بیٹھا تھا اور کمیشن نے اپنی فائننگز دی تھی کہ کوئی وہاں پہ پاکستان میں انتخابات دوزار تیرہ میں کوئی پلانڈ رگنگ نہیں ون آف دی انسیڈنس کوئی ہو سکتا ہے لیکن کوئی پری پلانڈ رگنگ کا کوئی وہاں پہ پلان نہیں تھا اور وہ ان کا جو موقع تھا اور ان کا جو دعویٰ تھا وہ سپریم کورٹ نے غلط ثابت کر دیا اب یہ اداروں پہ کیچڑ اچھالتے رہے لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہے اچھا وہ وہ اچھال رہے ہیں اداروں پہ کیچڑ وہ اچھال رہے ہیں دیکھئے اداروں کو سب سے زیادہ حامد صاحب انہوں نے متنازع کیا ہے ہر جگہ کے اوپر ان کے وزراء جو ہیں خود ساختہ افواج پاکستان کے سپوکس پرسن بن جاتے ہیں ہر جگہ پہ ان کے وزراء جو ہیں وہ ان کو نئی بھی کہتے ہیں ان کی حفاظت کرنے آ جاتے ہیں کئی جگہوں پہ ایسے ایسے قانون انٹریڈیوز کراتے ہیں جو کہ افواج کی طرف سے بل نہیں کہہ گئے ہوتے نہیں کہا جاتا جس طرح وہ فوجی افسران کے حوالے سے گفتگو کرنے والا بل ان کے ایک ام این اے امجد علی خان انہوں نے خود سے کروا دیا جو دیفنس کی سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور ادارے نے اس کو انہی نہیں کیا تو یہ اداروں کو متنازہ خود کرتے ہیں اور یہ اس طرح کی چال بازی کرتے ہیں کہ اوپوزیشن کو اور اداروں میں لڑائی اور خلا پہلا کریں تو ہم یہ توقع کریں کہ جو ہم یہ توقع کریں کہ جو آپ کے جو جلسے ہوں گے آنے والے دنوں میں تو اس میں آپ تنقید کریں گے حکومت پہ تنقید کریں گے اداروں پہ تنقید نہیں کریں گے دیکھئے ہم ہر غیر آئین اقدام پہ تنقید کریں گے جہاں پہ ہم سمجھیں گے کہ ایک کسی فرد نے آئین کو تجاوز کیا ہے ہم ادارے کی بات نہیں کریں گے ہم اس فرد کی بات کریں گے ٹھیک ہے اور ہم ہم اترام کرتے ہیں پورے اداروں کا ہر ادارے کا چاہے وہ عدلیہ ہے چاہے وہ پارلیمان ہے چاہے وہ ہماری افواج ہے ہم اترام کرتے ہیں نواز شریف صاحب نے تو واضح کر دیا کہ وہ ہر اس افسر کا اترام کرتے ہیں اچھا جو اپنا فرض جو ہے صحیح طریقے سے نبھار ہے لیکن اختلاف وہاں پر آتا ہے جہاں پہ غیر آئین اقدامات شروع ہوتے ہیں اچھا ابھی تک ویسے غیر آئین اقدام کون سا ہوئے آپ کے خیال میں دیکھئے غیر آئین اقدامات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ ایسا کام کریں جس سے آپ دومین یا لائن کروس کریں اور وہ ابھی جہاں پہ اگر ہمارا یہ الیکشنز کے حوالے سے ہمارا ایک مطالبہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اوپر ایک ایک فیکٹ فائننگ کمیشن اب بننا چاہیے کہ دو ازار اٹھارہ کے الیکشنز کے اوپر کہاں کہاں پر ایک ایک میمبر قومی اسیمبلی یا جو ٹکٹ ویسا ایک کمیشن جیسا دو ازار تیرہ کے الیکشن میں بننا چاہیے ٹھیک ہے جی بالکل فیکٹ فائننگ کمیشن بننا چاہیے اچھا اب ولید اقبال صاحب یہ بات آپ کو مناسب نہیں لگری کہ رانجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اداروں کے خلاف بلا وجہ محاضرائی کرنے میں کوئی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے آپ سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں جی یہ جو فرما رہے ہیں یہ اصولاً اگر یہ مفروضے پہ بات کرتے ہیں اگر یہ درست ہے کہ ان کی شکایت آپ کو پی لی ایم کے سپوکس پرسن ہے جی نہیں نہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا جی مفروضے پہ یہ کہہ رہے ہیں میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا اختلاف انڈیویجول سے ہے کچھ افراد ہیں کسی ادارے سے نہیں ہیں تو ابھی تک تو انہوں نے کسی فرد کا نام ایسے نہیں لیا اور اس پہ کوئی ایسا الزام نہیں لگایا انہوں نے تو جنرل باتیں ایسی کی ہیں جیسے کوئی دیکھیں نا اگل بند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے جب یہ باتیں ہوں جس طرح کی باتیں ہوئی ہیں اور میں ابھی دورا چکاں اب دوبارہ نہیں دورا ہوں گا جو تقریر میں آئی ہیں اس میں کسی کا نام نہیں لیا انہوں نے کہ جی لانے والے وہ اباف دی سٹیٹ یہ وہ اب وہ تو ساری اشارہ تو وہ ہی ہوتا ہے کہ جی یہ جو ہے پورے کے پورے کسی ادارے کا ہی ذکر کر رہے ہیں اچھا اب ابھی تک تو انہوں کے طرف سے کسی انڈیویجول تو میں اس لئے مفروضہ کہہ رہا ہوں ابھی تک تو انہوں نے کسی انڈیویجول کو نیم نہیں کیا جیسا کہ عمران خان صاحب نے کسی برگیڈی رنجا کو نیم کر دیا تھا فار اگزامپل یس تو انہوں نے نہیں کیا تو یہ اچھی بات ہے اسے اور یہ جو کمیشن کی بات کر رہے ہیں جی میں اس کو یہ تو پرانی بات ہو گئی لیکن اس کو بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں اور اس قوالے سے میں باوجود اس کے کئی پرانی بات ہے جو یہ کمیشن بنا تھا جی چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے ناصر الملک صاحب جس کے سربراہ تھے اس نے دی ایک فرق ہوتا ہے ایک تو اس میں آپ اس کا فیصلہ بھی دیکھیں اور وہ جو آخری دو صفوں پہ آتا ہے اس میں وہ شروع قصے ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی بالکل حق بجانب تھی اس مطالبے میں کہ یہ اس پہ جائزہ لیا جائے اور پھر وہ تین سوالوں کے جواب انہوں نے بار بار ان میں جو لفظ استعمال کیا کہ وہ ثابت نہیں ہو سکی ثابت نہ ہو سکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوئی نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہماری طرف سے جو سٹرائٹیجی تھی حفیظ پیز نادہ صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور جو ان کو انسٹرکٹ کر رہے تھے ہمارے دو تین کالیگز انہوں نے لائن غلط پکڑ لی تھی انہوں نے فارم فیفٹین کی لائن پکڑ لی انہوں نے پرنٹنگ آف ایکسٹر بالٹ پیپرز کی لائن پکڑ لی تین چیزیں تھی اور تیسری تھی وہ نجم سیٹی صاحب کا ایس کے اٹیکر چیف منسٹر جو بیان بہت سے اور طریقوں سے اگر اس کو اٹیک کیا جاتا تو کامیابی ہو سکتی تھی وہ انہوں نے نہیں کیا انفورچنیٹلی اگر اتزاز ایسن شاہب یہ آج آپ نے بہت عرصے کے بعد ایک بڑی اہم بات آہ جی تو میں نے بتایا کہ وہ تین سٹرینڈز تھے یہ دکھا ہوا ہے اس میں وہ غلط لائن تھی اس کے بیسس پر اگر اگر چاہتے ہیں مجوزہ کمیشن یہ پارلیمنٹ کی میں وہ بنی ہوئی ہے وہ چیز خود ہی اس کو آگے نہیں چلا رہے بتائیں ہم نے تو چار ہلکے بتائیں تھے ہم نے اس کو ایک سال پلیڈ کیا تھا نہیں مانے تو ہم نے وہ شروع کیا تھا ہے